دوسرے بزرگوں نے دوسرہ اصول دیا کہ اگر کوئی شادی کر کے جاتی ہے دوسرے گھر میں تو وہ پہلے دن سے پہلے ہی دن سے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈال لے میرے کہہ سبحان اللہ پہلے دن سے اپنے آپ کو شریعت کا سانچہ میں ڈھلا ہوا پیش کرے نماز کا وقت آیا نماز پڑھے قرآن پڑھے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھے دین کے معاملات پورے کرے بھئی جو اللہ کا نہیں ہوا اللہ دنیا کا تجھے کیسے ہونے دے گا یا دنیا تیری کیسے ہونے دے گا تو اس کی نہیں ہوئی تو اللہ تیرے گھر میں خوشیاں بھینکے اللہ تیرے گھر میں رحمتیں اتارے یہ کہاں لکھا ہے بھئی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا جس نے میرے ذکر سے مو موڑ لیا وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْقَا جس نے میری یاد سے مو موڑا میری نماز سے مو موڑا میرے قرآن سے مو موڑ لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْقَا تو میں اس کا جینہ حرام کر کے رکھ دوں گا میں اسے جینے نہیں دوں گا جس نے میری یاد سے اپنے آپ کو علاقہ کر لیا تو یہ دوسرا اصول بزرگوں نے دیا کہ جس گھر میں گئی ہو وہاں جاتے ہی اسلام کا سانچہ پیش کرو نماز کی عادت قرآن پڑھنے کی عادت ان کو پتا چلے کہ یہ بچی تو سر سے پاؤں تک دین میں ڈنگی ہوئی ہے یہ تو دین کی برکتیں لے کے میرے گھر آئی ہے یہ تو نماز کا نور لے کے میرے گھر آئی ہے یہ تو روزے کی رحمتیں لے کے گھر آئی ہے میرے ساس خوش ہو جائے شوہر کوئی ہو کیسا خوش نصیب آدمی ہوں کیسی خوش نصیب ہوں میں کہ میں جی اللہ نے ایسی بہو دے دی جو قرآن جو نماز جس کا سر مسلے کے اوپر رہے جس کا سر مسلے پہ رہتا ہے یاد رکھو اس کے قدم عرشوں پہ رہتے ہیں اور جس کا سر مسلے پہ نہیں ہے وہ دنیا جہان میں ذلیل و خار ہوتی پھرتی ہے اس لیے کہ عورت کا دیندار ہونا پورے گھر کو دیندار بنا دیتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا یہ دوسرا حصول ہے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سانچے میں رکھے دین کا سانچا نہ توڑے انشاء اللہ کہو